ماما میں تیار ہوں چلیں رکو ککو بیٹا میں راکھی تو بیگ میں رکھ لوں پھر ماما جڑیا وہ راکھی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اور اپنا کچھ سامان لے کر گھر سے نکلتی ہے ماما ماما جی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے ہاں بیٹا میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے ماما کیا جب آپ مامو کو راکھی باندیں گی تو مامو آپ کو کوئی گفٹ بھی دے گا بیٹا بہنے بھائیوں سے کوئی لالچ نہیں رکھتی ہمیں تو بس اپنے بھائیوں سے پیار کا لالچ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ایسے باتیں کرتے کرتے وہ ماں بیٹا دوسرے جنگل پہنچاتے ہیں اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی فون ہی کر لیتی تم ایسے موقع پر بہنے اپنے بھائی سے کیسے دور رہ سکتی ہیں رکشہ بندن ہے اپنے بھائی کے لیے راکھی لے کر آئی ہوں میں بیس روپے کی راکھی دے کر کچھ لینے آئی ہو اپنے بھائی سے اپنی بھائی کی ایسی جلی کٹی باتیں سن کر ماما چڑیا رونے لگ جاتی ہے میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں اور اسے راکھی باندھنے میں کچھ لینے نہیں آئی رانو چڑیا کا بھائی بھی گھر آ جاتا ہے مگر جیسے ہی رانو چڑیا آگے بھڑ کر اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے اس کا بھائی اپنا مو دوسری طرف کر لیتا ہے ماما ماما چی آپ سے ناراض ہیں کیا بھائی کیا ہوا آپ نے اپنا مو دوسری طرف کیوں کر لیا جس دن تم نے جائداد میں سے اپنا حصہ لے لیا تھا اس دن سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا تھا اس وقت تو تمہیں اپنا بھائی دکھا نہیں کہا تھا نا سائن کر دو جائداد پر تب تو کہتی تھی اپنا حق لوں گی آپ کیوں آئی ہو یہاں میں تو سب بھول گئی تھی مگر اب پتا چلا آپ تب سے میرے گھر کیوں نہیں آئے اگر ہم تمہارے گھر نہیں آئے تو تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی کوکو بیٹا چلو گلتی ہو گئی مجھ سے میں بھول گئی تھی کہ اس گھر سے میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے اب میرا اس گھر پر کوئی عدیقار نہیں ہے پھر وہ ماں بیٹا اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور وہاں سے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں ماں بہت دکھی تھی اس کے بیٹے کے سامنے اس کی بھابی اور بھائی نے اس کی بہت بیجدی کی تھی کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں ہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے گھوری کھوی کا بھائی پتنی جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی بہن کے لیے کیا گفٹ لوں میری بہن بہت گسے والی ہے اور میری بہت لادلی بہن ہے وہ آپ اپنی بہن کے لیے سونے کے چھمکے لے آئے ہاں ہاں میں ابھی اپنی بہن گوری کے لیے چھمکے لے کر آتا ہوں ممہ چڑیا اور اس کا بیٹا شام کو گھر واپس پہنچتے ہیں وہ تھکے ہوئے تھے اور دکھی بھی اس لیے وہ جلدی ہی لیٹ جاتے ہیں ممہ اب کیا ماما جی کبھی ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے کوکو بے کا سو جاؤ میرے سر میں بہت درد ہے ممہ چڑیا کوکو سے کیا کہتی وہ تو خود اپنے بیٹے کے سامنے بہت شرمندہ تھی دوسرے دن گوری کووی صبح صویرے ہی چڑیا کے گھر آتی ہے چڑیا بہن جلدی چلو جلدی آ میرے ساتھ جاؤ گی مگر کہاں گوری مجھے پتا ہے جب سے آپ نے اپنے بھائی سے جائدات سے حصہ لیا ہے تب سے آپ کا بھائی اور بھابی آپ سے نہیں بولتے اس لیے اس بار رکشہ بندن پر آ میرے ساتھ میرے بھائی کے گھر جاؤ گی کوکو پلیچ آپ ہمارے ساتھ چلیں دیکھنا میرے ماما جی بہت خوش ہوں گے ماما چلیں بہت مجھا آئے گا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ماما چڑیا مان جاتی ہے اور وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں ہریالی کا بھائی لال توتہ بھی اپنی بہن کے لیے گفت لے آیا تھا یہ رہا میری بہن کا گفت رکو بہیا پہلے میں اپنے بھائی کے پانک پر راکھی تو باندھ دوں ایسے ہریالی اپنے بھائی کے پانک پر راکھی باندھ دی ہے اور لال توتہ اپنی بہن کو گفت دیتا ہے سب بہت خوش تھے چڑیا کوکو جگو اور گوری کووی بھی دوسرے جنگل پہنچ جاتے ہیں کہاں ہے وہ کہاں ہے میں نے اسے کہا تھا کہ میری آنے سے پہلے پہلے گھر میں ہونا وہ صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ابھی ابھی باہر گئے ہیں یہ میری پڑوسن چڑیا ہے اس کا بھائی اس سے نراز ہے میں اسے بھی ساتھ لے آئی ہوں یہ آپ کا اپنا گھر ہے جیسے آپ کی مرضی گوری کا بھائی بھی آ جاتا ہے چھوٹے کہاں تھے تم میں کب سے آئی ہوئی ہوں میں اپنی بہن کے لئے گفت لینے گیا ہوا تھا تھوڑی دیر ہو گئی چلو ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں پھر وہ سب ایک بڑے ہوتل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں جگو آپ کے ماما جی بہت اچھے ہیں رات کو گوری کا بھی اپنے بھائی کے راکھی باندھ دی ہے چڑیا بہن نکالو اپنی راکھی بیگ سے اور باندھو تم اپنے بھائی کے چڑیا بہن جیسے گوری میری بہن ہے ایسے ہی آپ میری بہن ہو مجھے آپ کی بھابی نے فون کر دیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کے لئے گفت لائیا ہوں سونے کی چوڑیاں دیکھ کر ماما چڑیاں حیران ہو جاتی ہے وہ روتے ہوئے گوری کے بھائی کے پنک پر راکھی باندھ دیتی ہے اور میرا گفت کہاں ہے وہ تو میں بھول گیا میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں پھر وہ بہن بھائی آپس میں ایسے ہنستے کھیلتے ہیں اور وہ سب بہت مجھا کرتے ہیں سچ گوری بہن رشتے وہی ہیں جو بینہ لالچ کے ہو جن رشتوں میں لالچ ہو وہ رشتے نہیں ہوتے پیاری دوستو آپ نے اپنے بھائی کو راکھی باندھی اور بدلے میں آپ کو کیا گفت ملیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں